السلام علیکم ٹرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بندہ سب تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کرپٹو مارکٹ کی تازہ ترین خبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکسٹ ٹویلو اور میں بٹکوائن کی کیا صورتحال رہ سکتی ہے اسی کو فالو کر کے کچھ ایسے کوائنز بھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں جو ان نیکسٹ ٹویلو اور میں آپ کو ایک اچھی ٹریٹ دے سکتے ہیں اور آپ کا کرپٹو مارکٹ میں آ کر کے ویٹ کرنے کا اور ارن کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ بھی پورا ہو سکے تو ساتھ دوستو کچھ ایسے کوائنز بھی ہوتے ہیں جو ہم آپ سے ضرورت پڑھنے پر ڈسکس کرتے ہیں جو آپ غلط ٹائمنگ پر اور غلط مشورے پر بائے کر چکے ہوتے ہیں اور ان کوائنز کے اندر موسٹی ایسا ہوتا ہے کہ نہ تو پوٹینشل ہوتی ہے اور نہ ہی ان کا کوئی مستقبل ہے لیکن آپ نے انہیں بائے کر رکھا ہوتا ہے اور آپ انہیں لے کر کے کافی عرصے سے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کو کبھی پروفٹ دیں گے تو اس کے اوپر بھی ہم آپ سے حکمت عملی ڈسکس کرتے ہیں لیکن ضرورت پڑھنے پر تو دوستو بڑھتے ہیں جلدی سے آج کی تعدہ ترین صورتحال کی طرف اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے آنے والے دنوں میں ہماری کسی بھی امپورٹڈ ویڈیو کا امپورٹنٹ نوٹیفکیشن مس نہ ہو تو چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا بڑھتے ہیں جلدی سے آپ مارکٹ کے طرف تو دوستو مارکٹ میں اس وقت ہمیں پانچ بلین ڈالر سے لے کر کے پچاس بلین ڈالر تک کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے سرمایہ کاری تیزی سے مارکٹ میں آج کے دن پھر سے کم ہوئی ہے جو مارکٹ پر ایک اچھا جو ہے امپیکٹ نہیں لے کر آ رہی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں نے آپ سے میڈنائٹ ویڈیو شیئر کی تو اس وقت 1.27 ٹریلین پر مارکٹ تھی اور اب 1.22 پر آ چکی ہے لیکن پھر بھی بٹکوائن اپنے آپ میں کافی زیادہ ہمیں سٹینڈ دکھائی دے رہا ہے اتنا بڑا سرمایہ مارکٹ میں کم ہوا ہے ابھی جس تقریباً مان لیں کہ قریب 15 یا 20 منٹ پہلے اور بٹکوائن کے پرائز میں جو کریش ہمیں دیکھنے کو ملا ہے وہ کوئی اتنا خاصا بڑا نہیں ہے وہ صرف 6.50 ڈالر کا ہے ڈیکریز اوور دہ لاسٹ ٹویل وار کی بات کریں تو وہ 4% کا ہے جبکہ اس میں جو 0.23 ہے وہ سابقہ ہے بی ٹی سی ڈومیننس بہت تیزی سے بڑھا ہے اور انٹائر ہسٹری میں پہلی دفعہ 46 میں انٹر ہونے جا رہا ہے یعنی کہ ابھی بیٹکوائن کی پوزشن کو ہم تھوڑا سا مضبوط کنسیڈر کر سکتے ہیں ایسا مانا جا سکتا ہے کیونکہ انویسمنٹ آرٹ کوائن کی بجائے پھر سے تیزی سے سمجھ لیں کہ میں آپ کو ایک کمپیریزن بتا دیتا ہوں کہ بٹکوائن میں 45 سے 46% تک انویسمنٹ ہو رہی ہے اور اس وقت آرٹ کوائن ساری جو اس وقت انیس ہزار پانچ سو کچھ کوائن ہیں ان کی طرف ایک انویسمنٹ اور بٹکوائن کی طرف ایک انویسمنٹ تو بٹکوائن اس وقت دوستو مارکٹ میں اپنی پرائز کو مضبوط کر رہا ہے اسی پر اور دنیا کافی زیادہ انٹری لے رہی ہے اسے موقع کی اپرچونیٹ سمجھ کر کہ جی شاید یہ پرائز اب زیادہ دیر نہ رہے مارکٹ یہاں پر بڑے ہر طرح کی سوچ مارکٹ میں اس وقت پائی جا رہی ہے ایتھریم کے پرائز دوستو اسی زون میں انٹر ہو چکے ہیں جس کی ڈسکشن میں پچھلے چھے سیشن سے کر رہا تھا کہ یہ بہت جلد آپ کو اٹھانہ سو ڈالر میں دیکھنے کو ملے گا لہٰذا اس میں ون پرنٹی فائیو ڈالر کی اب تک کمی ہوئی ہے اور تھیٹر کوائن پھر سے مائنر کریش کر گیا ہے یعنی کہ ڈبل نائن ایٹی نائن پر آ چکا ہے جبکہ کل تک ٹرپل نائن ٹو پر آ چکا تھا یعنی کہ نینانوے بانوے پر نائن نائن ٹو پر تھا اب پھر ایٹی نائن میں انٹر ہوا ہے سو اس وقت یو ایس ڈی سی میں بھی ہمیں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے اور فردر جتنے بھی سٹرونگر کوائن ہیں وہ بھی یعنی کہ بی ایو ایس ڈی بھی آپ کو ٹیٹرہ نائن پر دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہاں پر مارکٹ کی اگر ہم بات کریں تو سٹیبل کوائن بھی ایک مرتبہ پھر سے اپنی جگہ سے سٹک چکے ہیں بی این بی کی یہاں پر پرائز کی بات کریں گے دوستو کل رات سے لے کے اب تک بی این بی سیونٹین ڈالر کریش کر چکا ہے اس کی میں نے آپ کو میڈ نائٹ میں ہی جو بائنگ زون بتائی تھی ایک تو فرسٹ بائنگ زون تھی ایک سیکنڈ تھی اور ایک تھرڈ تو آپ نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ دونوں اچھیب کر کے مارکٹ کا جیسے ہی انتیس ہزار پانچ سو کا دوبارہ ریٹرن ہوتا ہے فائی انڈر جسٹ فائی انڈر ڈالر کا تو آج آپ ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں آج میں سمجھتا ہوں مارکٹ اگر یہاں پر مزید کریش نہیں لگاتی تو آپ اچھی ارننگ کر پائیں گے سولانہ کی یہاں پر ڈسکشن کر لیتے ہیں تو کل رات سے لے کے اب تک سولانہ میں قریب چار ڈالر کی مزید کمی ہوئی ہے اور جتنے بھی میم کوئن ہیں ان کی بدحالی مزید سٹارٹ ہو چکی ہے ٹی آر ایکس کو یہاں پر ایڈ کرتے ہیں دوستو ایٹ زیرو ایٹ تھرٹی سکس پہ رات کو میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا اور اس وقت زیرو ایٹ زیرو نائن پہ آ چکا ہے آپ کو میں نے زیرو ٹین پہ پہلی انٹری کا جو کہہ ہے مشورہ دیا تھا تو آپ اسے لہٰذا زیرو ٹین پہ فرسٹ انٹری لے کر کے اب نیکسٹ انٹری کا تھوڑا سا ویٹ کر لیجئے گا تاکہ ان دونوں میں گیپ ہو یہاں پر آپ بڑی گلتی کریں گے بہت کہ اگر آپ صرف دو دو سنٹ کے فرق سے بائے کریں گے زیرو ایٹ ٹین کی اگر آپ کے پاس بائنگ مجود ہے نیکسٹ آپ کی بائنگ منیموم زیرو سیون سیونٹی پہ ہونی چاہیے اور تھرٹ کا ویٹ کیجئے گا اس کی انٹری آپ کو ہم سیپرٹی بتا دیں گے اور لیکن اگر آپ جہاں پر بھی ہنڈرڈ ڈالر کے ساتھ ٹین ڈالر پروفٹ میں ہو تو ٹی آر ایک سے نکل آئیے گا پھر اگلی بائنگ زون کا ویٹ کریں گے ایو ایکس میں دوستو چھے ڈالر کی کمی ہوئی ہے تیزی سے اپنی پوزیشن کھوتے ہوئے اور اس کے بعد شیبائنو بیڈ لی کریش جبکہ چھے سو ڈالر کا بیٹ کوئن کا بھی صرف لو ہے اور ابھی مارکٹ مزید لو کر رہی ہے لائٹ کوئن بھی یہاں پر کریش کر رہا ہے فردر کوئن یہاں پر ٹوٹنا شروع ہو چکے ہیں دوستو رات تک ایک اچھی پرفارمنس دینے والا بی سی ایچ ون نائنٹی ون 11 ڈالر کیش اور 11 ہی ایکس ایم آر میں ہمیں کیش دیکھنے کو ملو ہے تو یہاں پر یقیناً اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے آپ کا جو سب سے بڑا سوال ہوگا کہ جی اب مارکٹ کتنی کیش ہونے والی ہے اس کو میں یہاں پر سولف کر کے ہی ویڈیو کو ختم کروں گا تو دوستو جیسے کہ آپ پیشلے سیشنوں سے کئی سیشنوں سے اگر مجھے فالو کر رہے ہیں تو ذہن میں رکھئے گا کہ میرے لیے ذرا سی بھی حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ مارکٹ اس وقت لو لگا رہی ہے لیکن ہم نے پوری تیاری کے ساتھ مارکٹ میں بائنگ کر رکھی ہے جو تھوڑا بہت پینک آئے گا اسے تھوڑا سبر کیجئے گا ونہ یہ ایک ہی حل نکلتا ہے کہ پھر آپ ٹریڈ نہ لیں سو ہم نے جو آپ کو 3 سٹیپ بائنگ بتا رکھی ہے انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو اس مارکٹ میں 100% سپورٹ دے گی اور اب جلی سے آگے بڑھتے ہیں چین لنک میں 50 سنٹ کی کمی ہوئی ہے ایتھیریم میں ایٹی سی میں 2 ڈالر کی اور اے پی ای کوائن میں ایک مطبع پھر سے 1.10 سنٹ کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے جی سنٹر لینڈ مانا کل ہمیں 10 سنٹ کی پروفٹ دے کر کے سوری کل نہیں پرسو 10 سنٹ کی پروفٹ دے کر کے دوبارہ 98 سنٹ پہ آ چکا ہے اس میں بائنگ آپ کی اپچنیٹی بن سکتی ہے جب یہ آپ کو 95 سنٹ پہ دیکھنے کو ملے اور اب یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں سینڈ بوکس کو 1.30 کل اس نے سینڈ بوکس نے پومپ کیا آپ کو 12 سنٹ کی پروفٹ دی 1.38 سنٹ سے کریش ابھی اس رفز میں 4% کھایا ہے اچھا اب یہ کریش نہیں کر رہا ہے اس مارکٹ میں اگر یہ آپ کو مثال کے طور پہ مارکٹ مزید کریش کر جاتی ہے تو آپ اسے 1.10 سنٹ پہ اگنور نہ کیجئے گا فوری طور پہ آپ کو 20 سے 25 سنٹ کی یہ ٹریڈ دے سکتا ہے مجودہ مارکٹ میں کیونکہ اس میں سرمایہ کاری تیزی سے ہا رہی زی کیش دوستو 11 ڈالر کریش کیا ہے ابھی اسے مزید کریش وہ لینے دیں تاکہ ہم نیکسٹ ٹارگٹ کے لیے تیاری کریں گے اس کے اندر کہ ہم نے کیسے اس میں انٹری لینی ہے اس کے بعد جتنے بھی فردر اس وقت دوستو سٹیبلز کوئن ہیں وہ بھی ٹوٹ رہے ہیں ایف ٹی ایم دوبارہ ہماری بائنگ زون میں جا رہا ہے ہم نے آپ کے جو آپ نے بائنگ کا رکھی ہوگی وہ کی فورٹی فور سینٹ فورٹی ون سینٹ یہ دو اب اگلی جو آپ کی بائنگ ہوگی اس کے لیے رک جائیں آخری اس کی بائنگ آپ کی تھرٹی سینٹ ہونی چاہیے اور آپ کا سارا ڈاؤن فال جو ہوگا انشاءاللہ وہ ریکاور ہو جائے گا یہ گیرنٹیڈ ہے اس لیے کہ ایف ٹی ایم کی جو لوئر ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ہے مارکٹ اپ اگر مان لیں کہ تھاؤزن ڈالر مزید اور کریش کر جاتی ہے تو ملا کر یہ ہو جائے گا سولہ سو ڈالر اور یہ ریکاور کرے گی نائن ہنڈر ڈالر فردر کے لیے آگے بڑھتے ہیں دوستو جی ایم ٹی اب بائنگ زون میں آیا ہے ون پوائنٹ تھرٹی سیون سینٹ سے گر کر یہ ون پوائنٹ سکسٹین پہ ہے اس پہ میں آپ کو سیپرٹی ویڈیو شیئر کروں گا ورنہ ہماری آج کی ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی لہذا جی ایم ٹی ایک اچھی پرفارمنس دے رہا ہے لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ مزید ہمارا کتنا ساتھ دے سکتا ہے اب بات کرتے ہیں ڈیش اور کی ایس ایم کی ڈیش کی جو کل رات تک کی یا سمجھ لیں دوپہر تک کی جو سپورٹ تھی وہ دوستو سیونٹی ایٹ ڈالر کی بن رہی تھی اب اس کی سپورٹ چینج ہوئی ہے تقریباً سیونٹی تھری سیونٹی فور کے درمیان دیکھنے کو مل رہا ہے اگر مارکٹ یہاں پر کریش مزید نہیں ہوتی نیکس تھری اور تک جب ہماری آپ ویڈیو دیکھ لیں گے تو کی ایس ایم آپ کے لیے بیٹر زون دو دے رہا ہے فرس زون ابھی آپ کی ہوگی سیونٹی تھری یہ جو ابھی آپ کرنٹ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ایک زون بنتی ہے اس کی سکسٹی نائن ڈالر تو ان دونوں کے درمیان کی ایس ایم آپ کو ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے اگر آپ اسے کمپلیٹلی صحیح طریقے سے فالو کریں اب زل کی بات کرتے ہیں دوستو تو زل اس مارکٹ میں مارکٹ کے کریش ہونے کے ساتھ کریش بھی کر رہا ہے اور ریکاور ہونے کے ساتھ ریکاور بھی سو زل لورز کے لیے میں سمجھتا ہوں جو اپورچونٹی ہوگی وہ میں اس کو جو ہے گروپ میں اس کی اپ ڈیٹ جو ہے ہمارے ذریعے مل جائے گی آپ کو لیکن ابھی زل کو اگر کریش کرنا ہے تو اسے کریش کر لینے دیں دوسری نیوز دوستو میں آپ سے یہاں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کاوا کوئن کو لے کر اور میں ادھر کیونکہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا ورنہ میں اس نیوز کو یہی پہ اوپن بھی کر لوں کہ اس وقت بائنانس نے کاوا کو سپورٹ کرنے کی ٹھان لی ہے اور بائنانس نے کہا ہے کہ اس کے جو سی او ہیں کہ میں کاوا کا جو بھی سسٹم ہے اسے اپ گریڈ کرنے میں اس کو پوری سپورٹ کروں گا اچھا اب یہ کاوا جو ہے پمپ کرے گا کہ نہیں کرے گا اس کے لیے ہمیں ویٹ کرنا ہوگا اس کے سسٹم کے اپ گریڈ ہونے گا ریسٹلی یعنی کہ کل دوپہر سے لے کے شام تک صرف یہی نیوز چلتی نہیں اس کے ٹویٹر ایکاؤنٹ پہ کہ جی بائنانس کا اب ہاتھ اس کے سر پہ آ گیا ہے تو لہٰذا اس کی جو بائنگ زون ہوگی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے یہ اپ گریڈ ہولے اور اپ گریڈ ہونے کے بعد ہمیں ایک نیا جو ہے پرینٹ دیکھنے کو ملے گا اس میں اور ہاں آپ کو ایک اور یہاں پر میں انفرویشن دے دوں کہ کل ہونے جا رہا ہے لانج ٹیرالونہ ٹو یعنی کہ ٹو پوائنٹ زیرو تو اس کے اوپر آج میں آپ کو ایک کمپلیٹ بریفنگ دوں گا تمام کچھ ایسی نیوز ہیں اہم جو آپ کا جو دماغ ہے وہ ایک مرتبہ مرتب کھول کے رکھ دیں گی علم کے مقابلے میں اور آپ کو ایک اچھی خاصی نالج میں پروائیڈ کروں گا آج کس کو لے کر کے ٹیرالونہ ٹو کو ٹھیک ہے پروپر تیاری کر لی گئی ہے اس کی لانجنگ کی اور اس کی ایک سیپرٹ ویڈیو ہی آپ کو فائدہ دے سکتی ہے اگر میں اسے یہاں پر ان کر لیتا ہوں تو پھر آپ اسے سمجھ نہیں پائیں گے فردر میں بات کرتے ہیں دوستو بی ٹی جی کو جسے میں نے ریسٹلی ان کیا ہے اس میں دو ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور نئی انٹری ہوئی ہے ہنڈرڈ میں بورا کی لیکن ابھی بورا میں انٹری لینا بنتی نہیں ہے بڑھتے ہیں جلدی سے بی ٹی سی اور ایتیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف اور کی این سی دوستو جو میں نے آپ کو کل ریکمینڈ کیا تھا 2.01 پہ وہ آج 2.15 سنٹ کا ہائی لگا کر دوبارہ 1.91 پہ آ چکا ہے تو کی این سی میں آپ کی آج اگر انٹری بنتی ہے آپ لینا چاہتے ہیں تو فرسٹ انٹری اسے کرنٹ پرائس پر لے کر کے اور بیک اپ رکھیے گا نیکسٹ انٹری کا آپ کی این سی میں انٹری لے کر اچھی ارننگ کر سکتے ہیں کیونکہ موقع بن چکا ہے مارکٹ میں واپس آنے کا پڑھتے ہیں نیکسٹ پیج اب بات کر لیتے ہیں بٹکوائن کی نکل و حرکت کی جو اس نے لاسٹ تیرہ گھنٹوں میں کی ہے تو اس کی مومنٹ کیا رہی کل رات تک اس کا لو تھا 29,294 ٹھیک ہے اور اب اس میں اضافہ ہو چکا ہے صرف اور صرف 350 ڈالر کا یعنی کہ اس کا لوئر جو ہے 28 میں 10 سے 12 بار دفعہ انٹر ہو چکا ہے اور اس کا یہ 10 سے 12 بار دفعہ انٹر ہونا اور اوپر آنا ہمیں لے کر جاتے ہیں ہم بائنگ کرتے ہیں اور ساتھ ہی وہ سیلنگ زون میں بھی آ جاتے ہیں اور ہمیں ٹریڈ بھی مل رہی ہے تیس تیس چالیس چالیس سیکنڈ کی لیکن ہم ہی نہیں کر پاتے ہم ہی اس میں پینک ہو جاتے ہیں کہ ابھی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا لیکن سپورٹ اینڈ رزیسٹنس اگر آپ کو فالو کرنی آتی ہے تو یہ میں نہیں پورے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کمائی کرنی ہے کرپٹو کی دنیا میں تو وہ اگر سپورٹ اینڈ رزیسٹنس کو سمجھ جائے تو وہ روز سو دو سو ڈائی سو ڈالر انٹ کر سکتا ہے یہاں پر یہ ایک الیتر سبجیکٹ ہے لہذا اس کے اوپر انٹ قریب میں اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر آپ کو ضرور سپورٹ اینڈ رزیسٹنس سمجھانا چاہوں گا ایک دن مکمل ویڈیو کے ساتھ تو اب بات کرتے ہیں کہ اب ہائر اس کا جو چینج ہو چکا ہے کل رات تک تھرٹی تھاؤزن اس نے ہائی لگا رکھا تھا اب یہ انٹر ہو گیا ہے ٹوئنٹی نائن تھاؤزن میں اور میں نے آپ کو میڈ نائٹ ویڈیو میں اپ ڈیٹ دی تھی دوستو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جی وی ٹی سی میں تیرہ سو سے جودہ سو ڈالر کا کریش دیکھنے کو مل رہا ہے لہٰذا ابھی اس نے کوئی اترا تو خیر لو نہیں لگایا چھے سو کا لو لگا دیا ہے تو اس چھے سو کے لو میں اب ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ مارکٹ کا شیڈو میں کیا بتاتا ہے تو دوستو شیڈو ابھی بھی بتا رہا ہے بگیسٹ شیڈو کے اٹھائیس ہزار تک مارکٹ جا کر کے واپس آنے کی طاقت رکھتی ہے اس لیے طاقت کیوں رکھتی ہے ون ٹو ٹری انگیلفنگ بنتی ہے تو ایک بولش انگیلفنگ بن رہی ہے ایک بولش مارو بوزو بن رہی ہے تو ایک بیرش مارو بوزو بھی بن رہی ہے تو دونوں چیزیں یہ ساتھ ساتھ ہیں اب فیلال یہ جو آخری کینڈل ہے وہ اس وقت انگیلفنگ ہے بیرش کی تو یہاں پر رول اپ ہو سکتا ہے مارکٹ کے اندر یعنی کہ مارکٹ کہیں بھی جا سکتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں 29 125 پر ہمارے ویڈیو دیکھتے دیکھتے مارکٹ ریکور کر چکی ہے ہم نے ڈسکس کرنا ہے کریش کہ کہاں تک اسپیکٹیشن ہو سکتی ہیں آج کے کریش کی تو دوستو ہم دیکھیں گے صرف کون سا ایریا یہ آخری گھنٹے والا یہ اگر ہم بیک سیڈ پہ جاتے ہیں تو آپ کے سامنے مارکٹ کے کافی زیادہ ایسے لوپ ہولز ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ مارکٹ کہاں کہاں پر آئی لہذا آپ کے لئے آج میں نے کینڈل کے جو یہ پیچ ہے وہ میں نے ایکسپینڈ کر رکھا ہے تاکہ آپ مزید اچھے طریقے سے کینڈلز کو فالو کر سکیں تو یہ دوستو ابھی لاسٹ بنی ہے ایک گھنٹہ پہلے اور یہ اب بن رہی ہے اور اس کا جو شیڈو ہے وہ 29 سے نیچے جا رہا ہے آپ کلیر لی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے 29 ہزار سے نیچے جانے کی بات ہو رہی ہے تو 29 ہزار سے یہ کہاں جا سکتی ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ پھر سے لو لگا سکتی ہے 28 ہزار دو سو تک کا پھر یہ ریکاور بھی کرے گی دوستو اور کل جیسے آپ نے کی ان سی میں ارنگ کی ہے اب ظاہری بات ہے میں نے آپ کو ٹوٹل پانچ کوئن ریکنمنٹ کیا تھے ان میں سے کی ان سی سب سے زیادہ سپرب رہا اور بی سی اچ تین ڈالر کی ٹریٹ دینے کے بعد خود ہی کریش کر گیا وہ ابھی انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ وہ ریکاور کرے گا تو ابھی مارکٹ میں ٹریٹ لینے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے ہماری ویڈیو کے بعد پاکستان کے پانچ بجنے کا ویٹ کرنا ہے ٹھیک ہے پانچ بجنے کے بعد آپ کے سامنے جو ہے مطلعہ کلیر ہو جائے گا یعنی کہ ویڈر جو ہے وہ بلکل کلیر ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو ٹریٹ جس طرف جاتی دکھائی دے گی اگر تو آپ کو ابھی مارکٹ اٹھائیزار دو سو پہ دیکھنے کو ملتی ہے تو آپ تین صرف کوئن میں ٹریٹ کیجئے گا آج کے دن ٹوپ آف دا لسٹ اس سولانہ سیکنڈ اس ایویکس اور تھرڈ یونی سویپ اس کے علاوہ آپ نے کسی کوئن میں بائن نہیں کرنی اور تھری سٹیپ میں بائن کیجئے گا تاکہ آج کی مارکٹ میں ہنڈرڈ پرسنٹ آپ انشاءاللہ ایک اچھی اننگ کر پائیں گے لیکن ہر کوئن میں گیپ رکھیے گا مثلا مان لیجئے گا یہ تینوں کوئن اپنے لئے سلیکٹ مت کیجئے گا تینوں میں سے ایک میں ٹریٹ کریں جو شخص لالج کرتا ہے وہ کہتا ہے جی اسمان بائی نے تین کوئن رکمنٹ کیا میں تینوں میں ہی پیسہ لگا دیتا ہوں تو آپ اپنا نقصان کریں گے ان تین میں سے ایک کوئن یوز کریں دیکھیں ان کی مالیت بھی علیدہ علیدہ ہے اب سولانہ اس وقت فورٹی فائف کا ہے اس کی رنج کسی کو سوٹ کرے گی ایویکس اس وقت چوبیس پہ گیا ہوا ہے یہ کسی اور کے لیے اور یونی جو ہے وہ پانچ ڈالر والے کے لیے تو یونی سوائپ آپ کو چالیس سنٹ سنٹ تک کی پروفٹی دے سکتا ہے ایویکس چار ڈالر تک کی اور سولانہ پانچ ڈالر تک کی ایچ کوئن ایچ کوئن کی بائنگ میں آپ کے ایک بڑا گیپ ہونا چاہیے بڑا گیپ اور فالو آپ نے کس کو کرنا ہے بیٹ کوئن کے چارڈ کو بیٹ کوئن کا ٹوئنٹی نائن سے لوئر ہونا بڑا ضروری ہے مطبع اٹھائیس آٹھائیس پانچ سو اٹھائیس دو سو کہیں پہ بھی آپ اس میں بائنگ کر کے آج کی مارکٹ میں اچھی ہر نہیں کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں سٹرونگر زون کی بی ٹی سی کی سٹرونگر زون ہوگی دوستو انتیس ہزار پانچ سو اس وقت بی ٹی سی اپنی مجودہ حالات کی ایک جو سٹرونگر زون ہے اس میں سے نکل آیا ہے اور کریش کا انڈیکیشن ہمیں دے رہا ہے تو کریش کی ممکنات آج کی مارکٹ میں موجود ہیں پوری طرح بلکہ اس کی پرسنٹیج کئی دوست ہمیں کہتے ہیں سر آپ ہمیں پرسنٹیج بتایا کریں تو پرسنٹیج ہے آج کی سیونٹی فائیو ٹوئیو سیونٹی فائیو کریش ٹوئیو ریکاوری بڑھتے ہیں ایتھیریم آپ کو پہلے سے ہی اس بارے میں مکمل اپ ڈیٹ تھی کہ ایتھیریم کے پرائس میں ون ٹوئنٹی ڈالر تک کا کریش ہو سکتا ہے مڈ نائٹ ویڈیو میں جو اگر آپ نے اگنور کر دی ہے تو یقیناً آپ نے ایک ٹریڈ میس کر دی لیکن ابھی بھی کچھ اوویچولٹیز موجود ہیں میں نے آپ کو رات کی ویڈیو میں جو اپ ڈیٹ دی تھی وہ تھی کہ بٹکوئے ایتھیریم کے پرائس آپ کو ون ٹوئنٹی تک کریش ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اگزیکٹلی مارکٹ نے کتنا لو لگا دیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رات کو مارکٹ تھی نائنٹین ففٹی فور پہ انیس سو چوون پر ابھی آ چکی ہے اٹھارہ سو بٹیس پہ تو قریب ایک سو بائس ڈالر کا کمپلیٹلی کریش دیکھنے کو مل رہا ہے رات تک جو اس کا ہائی تھا وہ تھا ٹو کے دو ہزار ڈالر تک اس کا ہائی تھا دو ہزار چودہ تھا اور اس وقت اس کا ہائی نائنٹین سیونٹی ایڈ ہو چکا ہے اور ٹریڈ اس نے ابھی بھی آپ کو دی ہے اس مارکٹ میں ساٹھ ڈالر کی صرف ساٹھ ڈالر کی ابھی لوئر آ چکا ہے اس کا ایٹین ٹوئنٹی نائن سو یہاں پر جو ایتھیریم لورز ہیں ان کے لیے ایک زبردست اپیچنیٹی آ چکی ہے جو میں قریب پچھلے پانچ دن سے ڈسکس کر رہا تھا ڈیلی ڈسکس کر رہا تھا کہ آپ نے اٹھارہ سو سے پہلے انٹری نہیں لینی تو اٹھارہ سو اکتیس پہ تو آپ دوستو آ چکے ہیں ایٹین تھرٹی ون پر آپ آ چکے ہیں تو ایٹین تھرٹی ون پر آپ کی پہلی انٹری ہو سکتی ہے یا ایٹین پہ انٹری لے لی جیگا اوکے ایٹین پہ آپ کی ایک انٹری ہو گئی اس کے بعد آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں صرف مارکٹ کو وچ کریں اگر آپ کو سولہ سو پچاس تک کا لو دیکھنے کو ملتا ہے تو پہلی انٹری کے بعد دوسری انٹری سولہ سو پچاس کی ہوگی جب مارکٹ ریکور کرے گی سولہ سو پچاس بھی ریکور ہوگا اور آپ کا اٹھارہ سو اکتیس یا اٹھارہ سو کی انٹری بھی سو ایٹھینیم آپ کو ایک اچھی ٹریٹ کی طرف لے کر کے جا رہا ہے اور مان لیں کہ مارکٹ میں جو اس وقت کیا سرائیاں ہیں کہ جی یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے تو دوستو اگر آپ نے ان کی طرف کان دھڑنا ہے تو یقیناً پھر بیٹر یہ ہوگا کہ آپ ٹریڈ نہ لیں اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں اس کے پرائز لائن کی تو پرائز لائن اس کی چل رہی ہے اٹھارہ سو تیس اور شیڈو اس کا جا رہا ہے وہ تقریباً ہم اسے ابھی اس کینڈل پہ سے جو ہے ویدر وہ بلکل کلیر ہو جائے گا اور اسے ہم میکسیمم ایکسپینڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اس کی جو آخری کینڈل بنی ہے دوستو وہ یہ ہے ٹھیک ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ مارکٹ سترہ سو پچاس پہ بھی جا سکتی ہے یعنی کہ ایٹی ڈالر کا کریش ایتھیڈیم کے اندر موجود ہے تو سترہ سو پچاس اب آپ کی فرسٹ انٹری اٹھارہ سو نہیں ہونی چاہیے آپ کو اٹھارہ سے تھوڑا نیچے آ لینے کا ویڈ کرنا چاہیے ٹھیک ہے مان لے کہ آپ کو سترہ سو اسی سترہ سو نوے پہ مارکٹ ملتی ہے تو آپ اس میں انٹری لینے بہترین رہے گی آپ کے لیے اور اگر آپ تھوڑے سے جلد باز ہیں اور رسکی پلیئر ہیں آپ کو رسک لینے میں کوئی پرابلم نہیں تو اٹھارہ سو اکتیس بھی ایک اچھا موو ہوگا لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر آکے ایتھیریم کی مارکٹ اور ایون کے بیٹکوائن کی مارکٹ بھی چپ کر گئی اسٹرک ہو گئی ہے اب یہ انڈیکیشن اچھا نہیں ہے اب بڑھتے ہیں دوستو آلٹکوائن کی طرف کہ کونسا آلٹکوائن آپ کو اس مارکٹ میں فائدہ دے گا تو فرسٹ آف آل بی اینڈ بی اس وقت قریب اٹھارہ ڈالر اور کریش کر گیا ہے ٹو نائنٹی نائن ٹو نائنٹی ایڈ پہ بی اینڈ بی کو آپ نے بخشنا نہیں ہے پہلی انٹری مار دینی ہے تو یہ کوئن آپ کے لئے فائدہ مند رہیں گے اب بات کرتے ہیں کہ ایتھیریم کی سٹرونگر زون کیا رہے گی تو دوستو ایتھیریم سٹرونگر زون تو بڑی دور چھوڑا ہے انیس سو پچاس کی اس کی سپرٹ لی ابھی جو سابق کا انٹری تھی وہ وہ بنتی تھی لیکن چلے ہم آج کی مارکٹ کو فالو کرتے ہیں تو ہر صورت ایتھیریم کو اٹھارہ سو پچاس سے نیچے نہیں جانا چاہیے نہیں تو مارکٹ کریش کنسیڈر کی جائے گی سو دوستو اس سے پہلے کہ ہم آج کی ویڈیو کمپلیٹ کریں میں آپ کو اگاہی دے دوں کہ آپ ہمارے کسی بھی گروپ کو اگر جوائن کرتے ہیں کوئی بھی شخص آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرے اسے آپ نے بلوک کر دینا ہے کوئی بھی پیکیج آپ کے لے کے آئے آپ کے پاس کئی اتنی انویسٹ کر لیں یہ ملے گا وہ ملے گا فوراں بلوک کر دیں کوئی کمنٹ سیکشن میں آپ سے رابطہ کریں اسے بلوک کر دیں لیکن اگر آپ خود ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تمام ڈیٹیل ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ملے گی وہیں پہ آپ کو ہمارے تمام فری گروپس بھی ملیں گے وہاں پہ آپ کو ہماری پریمیم کرپٹو اکیڈمی بھی ملے گی جہاں پر آپ ایڈوکیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں سگنل بھی لے سکتے ہیں اور فوری طور پہ ہر قسم کی کرپٹو کی الرٹ آپ کو ملے گی ہماری ویڈیو بھی مارکٹ میں آنے سے پہلے اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ